قرآن مقدس صحیح طریقے سے پڑھنے کا بہت اہم قائدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پورے قرآن میں کہیں پر بھی راہ آ جائے ہمیں یہ دیکھنا ہے راہ پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اگر راہ پہ زبر ہے یا پیش ہے تو ہمیں پور کر کے پڑھنا ہے پور پڑھنا کہتے ہیں آواز کو موٹی کر کے پڑھنا میں جیسے زبر کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں رب بھی رب بھی نہیں رب بھی راہ دیکھئے موٹی آواز کر کے پڑھ رہا ہوں اسی طرح پیش میں بھی پڑھیں گے اگر راہ پہ زیر ہو تو ہمیں باریک کر کے پڑھنی ہے جیسے رسالات دیکھئے راہ کتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں باریکی کیسے یعنی آواز کو پتلی کر کے پڑھنا باریکی سے پڑھنا کہتے ہیں رسالات اسی طرح اگر راہ پہ جزم ہو یعنی رائے ساکنہ ہو ایسی صورت میں ہم راہ سے پہلے والے حروف کو دیکھیں گے اور اگر اس سے پہلے والے حروف پہ زبر ہے یا پیش ہے تو پھر راہ کو ہم پر پڑھیں گے اگر اس سے پہلے والے حروف پہ زیر ہے تو پھر ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ قائدہ جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ قرآن کا پڑھنا صحیح طریقے سے ضروری ہے اسے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں سکھائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے